بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ عبدالبائی انٹرنیشنل پبلک سکول اینڈ کالج منسیرہ جماعت ناہم مضمون اردو پیارے بچوں جیسا کہ ہم اردو کا حصہ نظم میں حمد کی تشریح کر رہے ہیں تو حمد کے اشار ایک سے چار تک ہم نے پڑھ لیے تھے ان کے معنی اور مفہوم اور تشریح کر لی تھی آج ہم بکیہ اشار شیئر نمبر پانچ سے دس تک کریں گے ان کے معنی اور مفہوم اور ساتھ تشریح بھی کریں گے شیئر نمبر پانچ ہے عظمت تیری معنی بن کچھ بن نہیں آتی یہاں عظمت تیری معنی بن کچھ بن نہیں آتی یہاں ہی ہیرو سرکش بھی دم بڑھتے صدا تیرا معنی ہے عظمت بڑھائی ہیرو سرکش نافرمان ڈیٹ باہی دم بڑھتے تعریف کرتے گنگاتے مفہوم ہے اے اللہ آپ کی بڑھائی کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ نافرمان بھی آپ کی رحمت کے گنگاتے ہیں پیارے بچوں فنیم آسن دیکھتے ہیں اس شہر میں بن اور بن دو الفاظ ایسے ہیں جو صرف زیر اور زبر کا فرق رکھتے ہیں بن اور بن اسے کہتے ہیں سنت تجنیز اس میں سنت تجنیز استعمال ہوئی ہے سنت تجنیز کہتے ہیں احراب کے بدلنے سے معنی کا بدلنا سنت تجنیز کے دو اقسام ہیں ایک سنت تجنیز تام ہے اور ایک سنت تجنیز معرف ہے سنت تجنیز تام وہ سنت ہے جس میں ایک ہی لفظ کو دو مختلف معنوں میں دہرائی جائے علم بدی کی استلاح میں دو لفظوں کا تلفظ اور کتابت کتابت یعنی لکھنے میں تلفظ ادائیگی اور کتابت لکھنے میں مشابہ اور معنی میں مختلف ہونا تجنیز تام کہلاتا ہے مثال دیتی ہوں میں آپ کو چمن پہ الہی کس نے نگاہ ڈالی یہ کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج وضاحت پہلے ڈالی کا معنی ہے نگاہ ڈالنا یعنی دیکھنا اور دوسری ڈالی کا معنی ہے ٹہنی تو اسے کہتے ہیں سنت تجنیز تام جس میں ایک لفظ ہے اس کی ادائی کی بلکل ایک جیسی جن کو ہم زو معنی الفاظ بھی کہتے ہیں لکھنے میں اور پڑھنے میں بلکل ایک جیسے ہیں لیکن ان کے معنی الگ ہیں سنت تجنیز معرف دو الفاظ جو کتابت میں مشابہ ہوں یعنی لکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن احراب میں فرق کی وجہ سے دو مختلف معنی میں استعمال ہو یعنی پڑھتی ہوں یہ بھی نہ پوچھا کبھی سیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا کون رہا کون رہا ہو گیا رہا رہنا اور رہا آزاد ہونا تو اس شہر کی وضاحت میں کرتی ہوں اس شہر میں رہا تجنیز معرف ہے کیونکہ رہا کا مطلب ہے باقی بچہ اور رہا کا مطلب ہے آزاد ہونا تو اسے کہتے ہیں سنت تجنیز معرف تو اس شہر میں بن اور بن سنت تجنیز معرف ہیں تشریح میں تو اس کو اکسپلین کرتی ہوں اس میں تجنیز جو تشریح طلب مواد ہے وہ ہے عظمت تیری معنی بن اور دوسرا حیرہ اور سرکش بھی کا دم بننا یہ دو نقاط ایسے ہیں دو تشریح طلب ہیں آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی تیری بڑائی کو تسلیم کی بہر کوئی چارہ نہیں کوئی راستہ نہیں کہ جو لوگ بڑے ڈیٹ نافرمان اور باہی ہیں وہ ہمیشہ تیری بزرگی کا احتراف کرتے ہیں مثلا باہی ان نافرمان اور ڈیٹ لوگوں میں کون سے آتے ہیں نمرود شداد اور فرہون یہ وقت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں بہت بڑے یہ خود کو انہوں نے خدایی کا دعویٰ کیا تھا اور ان کے ساتھ ایک اور نام ہے چنگیز بادشاہ یہ لوگ بہت ظالم اور اپنے عمام پر بہت ظلم کرنے والے لوگ تھے نمرود شداد اور فرہون جیسے خدا کہلوانے والے حکمرانوں کے مطلق یہ روایات موجود ہیں کہ وہ چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کیا کرتے تھے چنگیز ہان کہا کرتا تھا کہ اسمانوں پر خدا کی حکومت ہے اور زمین پر اس کا قانون چلتا ہے نتشے جو خدا کی وجود کا قائل نہیں تھا فلاسور تھا نتشے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود نعوذ بللہ نہیں ہے مگر جب وہ مرنے لگا تو اس نے خدا کو پکار کر کہا اے خدا اگر کوئی خدا ہے تو میری روح کو بخش دے اگر کوئی روح ہے یعنی مرتے وقت بھی اس نے سے نکلے گی تو اس نے دعا کی اگر کوئی ہے تو میری روح کو بخش دے شیئر نمبر دو ہے تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا محیط گیرے ہوئے رنج و مصیبت دکش یا تکلیف گلا شکایت مفہوم دیکھ لیتے ہیں اے اللہ جو لوگ مشکل اور مسئبت میں تیرا گلا کرتے ہیں تو ان کو ہر چیز پر ہاوی نظر آتا ہے اب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے جب ان پر کوئی مسئبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گلا کرتے ہیں اپنی پرشانیوں کا ذمہ دار ٹھرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم پر جو مسئبت جو پرشانی آئی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی وہ مسئبت ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مسئبت اللہ تعالیٰ ہی لائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس مسئبت کو ٹالیں گے کوئی اور دوسرا نہیں ہے تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے گلا کرتے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو رنجو مسئبت کے وقت تجھ سے گلا اور شکوہ کرتے ہیں وہ بھی تجھ سے اس لیے شکوہ اور شکائط نہیں کرتے کہ وہ تیرے نافرمان بندے ہوتے ہیں بلکہ ان کے ایسا کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تجھے ہر ایک چیز پر حالب سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح فیاد کرنے سے تو ان کی بگڑے ہوئے حالات کو بہتر بنا دے گا اور وہ رنجو مسئبت کو دور کرنے والا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے گلا کرتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں جیسا کہ شاعر کہتا ہے دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں بس جان لیا ہے تیری پہچان یہی ہے شاعر نمبر ساتھ دیکھتے ہیں نشے میں وہ احسان کے سرشار اور بے خود جو شکر نہیں کرتے نحمت پہ ادا تیرا معنی دیکھیں سرشار مست نشے میں چور ہونا بےہود ہوش میں نہ ہونا احسان نیکی اللہ کی نامتیں مفہوم ہیں جو لوگ تیرے احسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ ایسا کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کے احسانوں کے نشے میں چور ہیں یعنی اللہ کے احسان کے نشے میں مست ہیں بےہود ہیں تشریح کر لیتے ہیں اے اللہ تعالی وہ لوگ جو تیری دیو ہوئی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے وہ اس لئے ایسا کرتے ہیں کہ تیرے احسانات اور نوازشوں کے نشے میں چور اور اپنے آپ میں نہیں ہوتے شاعر کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے حقیقت میں کہی ہے کہ جس طرح بچے زیادہ لات پیار سے بگر جاتے ہیں اسی طرح جن لوگوں پر خدا زیادہ مہربان ہوتا ہے وہ بھی بگر جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا کا یہ سارا انام اللہ تعالی کی لیکن جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 ہے کہ ساری دنیا کے دراخت اگر کلم بن جائیں اور ساری دنیا کی سمندر اگر سیائی بن جائیں تو پھر اگر ہم اللہ کی رحمتیں لکھیں تو نہ لکھ پائیں یعنی کہ ہمارے پاس الفاظ ہتم ہو جاتے ہیں ہم اللہ تعالی کی رحمتوں کو نعمتوں کو ہم کبھی کسی طور پہ لکھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالی کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں رحمتیں ہیں نعمتیں ہیں جیسے سورہ رمان میں ہے کہ اے جنو انس تم اللہ تعالی کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے یعنی کہ انسان تو نشکرہ ہے وہ اللہ تعالی کی نعمتوں سے انکار بھی کرتا ہے سرکشی بھی کرتا ہے تو بہترین انسان کون ہوتا ہے جو اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے مسئبت کے وقت سبر سے کام لیتا ہے شیئر نمبر آٹھ ہے طاحت میں عدب تیرہ حسیہ سے گو بڑھ کر اسیہ میں ہے طاحت سے اقرار سوا تیرہ طاحت اطاحت لفظ طاحت اطاحت لفظ اس کے سٹارٹ میں علیف ہے اطاحت یعنی اللہ تعالی کی پیروی اللہ تعالی کی تکلید کرنا اللہ تعالی کی بات ماننا حکم ماننا اسیہ گناہ اسیہ گناہ اقرار پہلے شہر میں دیکھیں سوا ہے اور اس شہر میں سوا ہے سوا زیادہ سوا مطلب بغیر اور سوا زیادہ مفہوم ہے اگرچہ آپ کی اطاحت میں گناہ سے زیادہ طاقت ہے اور آپ کی نفرمانی میں بھی آپ کی اطاحت کا اقرار ہے اب بچوں طاحت میں عدب تیرہ اسیہ سے ہے گو بڑھ کر یعنی اللہ تعالی کی اطاحت جو ہے وہ زیادہ طاقت رکھتی ہے گناہ سے زیادہ گناہ سے زیادہ اللہ تعالی کی اطاحت میں طاقت ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وہ تعالی کی پھر بھی نفرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں اور طاقت قسم زیادہ ہے اللہ تعالی کی اطاحت میں لیکن اللہ تعالی شاید کہتے ہیں اگرچہ تیری اطاحت کرنے اور تیری فرمبرداری میں تیری نفرمانی اور گناہ کرنے کے مقابلے میں تیرا زیادہ عدب ہے مگر گناہ میں اطاحت سے برکر تیری بندگی کا اطراف و اقرار ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی اطاحت تو فرمبرداری کے معنی یہ ہے کہ ہم اس کا عدب و احترام کریں اور گناہ ایک طرح سے اس کی نفرمانی ہے مگر جب انسان گناہ کرتا ہے اور پھر اپنے گناہ کے اعتراف کرتے ہوئے توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو گناہ سے شرمندگی کا احساس ہدا کو بہت اس لیے شائر نے اس شیئر میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاحت میں زیادہ طاقت ہے لیکن انسان پھر بھی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے شیئر نمبر نو ہے افاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گرگر لیے پھرتی ہے پہ ہام سبا تیرا افاق افاق کی جمع مراد اسے افاق کہتے ہیں زمین اور آسمان جہاں ملتے ہیں یعنی کہ ایسا مقام جہاں پر زمین اور آسمان ملتے ہیں مراد دنیا مہک خوشبو سبا صبح کی تھنڈی ہوا مفہوم ہے اے اللہ افاق میں ایک نہ ایک دن آپ کی مہک ضرور پھیلے گی کیونکہ سبا یعنی تھنڈی ہوا گر گر آپ کا پہ ہام لیے پھرتی ہے ایک دن ایسا ہوگا کہ ہر تف اللہ کا پہ پہ ہام ضرور پہنچے گا انشاءاللہ پیارے بچوں شاعرس میں کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ زمانے میں تیری ہشبو کب تک نہ پھیلے گی صبح کے وقت چلنے والی ہوا تیرا پہہام گھر گھر پہچا رہی ہے انسان اپنے اگر اردگر نگاہ ڈالے تو مظاہر فطرت زبان حال سے اللہ کی وجود پر ایمان لانے کا پہہام دیتے ہوئے نظر آئیں گے اب دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدا کو مانتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ہدا کو نہیں مانتے لیکن شاید اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب سب انسان ہدا پر ایمان لے آئیں گے ویسے خدا کے وجود کا اطراف انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے کب تک خدا کے منقر اس کے وجود کا انکار کرتے رہیں گے یہ سائنسی اجادات ہی ہیں اس سے خدا کے وجود کا اطراف کرا لیں گی اب یہ آخری شیئر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کر رہے ہیں ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے کچھ رنگ بیان حالی رنگ بیان حالی سب سے جدا تیرا بول کہی ہوئی بات دل سے ٹکرا کی گزرنا یعنی دل پہ اثر کرنا رنگ بیان بیان کرنے کا طریقہ حالی شاہر نے اپنا تخلص استعمال کیا جدا الگ یہ آخری شیئر ہے اس میں شاہر نے اپنا تخلص اپنا نام استعمال کیا ایک علمی نام حالی استعمال کیا ہے اب مفہوم اے اللہ تعالی میں جو آپ کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ سچ ہے کہ میرا انداز بیان سب سے الگ ہے اور سب کو میرا کلام ضرور پسند آئے گا پیارے بچو بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے بات جو دل سے نکلتی یعنی جو بات دل سے نکلے تو وہ ضرور بھی اپنے اندر اس کا اثر رکھتی ہے یعنی دوسروں پر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے حالی اس شیئر میں اپنے آپ کو محاطب کرتے ہیں اور اپنے بیان کی تعریف بھی خود ہی کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا بیان جو ہے سب سے پھر ایک اور جگہ حالی نے کہا ہے کہ نیچی زنگی اور بات کرنے کا انداز دوسروں سے بہت مختلف ہے حالی کا زیادہ تر مقصد قوم کی اصلاح کرنا ہے اور اسے ترقی کے راستے پہ ڈالنا ہے اس لیے انہوں نے دوسرے ہم اثروں سے بہت مختلف اسلوب اختیار